پی ڈی ایم اتحاد بچانے کی آخری امید بھی دم توڑنے لگی پیپلز پارٹی نے چار اپل کو شیڈیول سی ایسی اجلاس ملتوی کر دیا بلاول بھٹو کا شہباز شریف اور حمدہ شہباز سے رابطے رکھنے کا اعلان کہتے ہیں صرف پیپلز پارٹی ریرکین صاحب کی مقالفت کر رہی ہے باقی دوست آپوزیشن سے آپوزیشن میں مصروف ہیں ہم دیل کی سیاست نہیں کرتے لگتا ہے گلانی کی کامیابی کچھ نون لی کی دوستوں کو حضم نہ ہوئی ہر مواقع پر آر یا پار نہیں چلتا پیپلز پارٹی کی سی ایسی کا اجلاس ملتوی ہونے پر مولانا فضل رحمان حیران سربرا پی ڈی ایم اور آصف زرداری کے درمیان ٹیلی فون اکرابتہ سی ایسی کا اجلاس جلد بلانے کا مطالبہ کہا اجلاس کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیانبازی پر اظہار افسوس آصف زرداری نے کہا آپ کی جلد سہتیابی کے لیے دعا گو ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں پھر باتیں ہوں گی اپوزیشن لیڈر سینٹ کے لیے فیصلہ میرے گھر میں ہوا تھا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق نہیں چل سکی باپ کے لوگوں کو ملا کر سیٹ لی شاہد خاکا نبازی کی بول کے پروگرام تبدیلی میں گفتگو رانہ سناولہ کہتے ہیں یوسف ازا گیلانی کے لیے باپ سے ووٹ لینا غلط تھا اب بھی وقت ہے پیپلز پارٹی اپنی غلطیں تسلیم کرے بے اصولی پر قائم رہی تو اس کا پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا حکومت کے خاتمے کے لیے نکلنے والے باپ نے گھروں میں آگئے پی ڈی ایم کو غیر فطری اتحاد انجام پر پہنچ چکا انہیں اپنے ایجندے کے حصور میں ناکامی ہوئی وزیر خارجہ شاہ ویمودہ شاہ ویمودھ خوریشی کا بیان کہتے ہیں پہلے دن کہا تھا لٹیروں کا غیر فطری اتحاد دیر پہ چلتا نظر نہیں آ رہا اوپوزیشن کے پاس عوامی ترقی کا کوئی ایجندہ نہیں وزیر آسم عمران خان نے ایکنومک ایڈوائزری کانسل کی تشکیل نوک کر دی وزیر آسم چیئرمن اور وزیر خزانہ وائز چیئرمن ہوں گے شاکر ترین عارف حبیب سید سلیم رزا سلوان شاہ و ڈاکٹر شم شادست تیرہ پرائیوٹ نمبران شامل کانسل اقتصاد استحقام اور ترقی کے لیے اصلاحات کی سپارشات مرتب کرے گی وزارت خزانہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا چینی سکینڈل جہانگیر ترین اور علی ترین کو دس اپریل تک گرفتاد نہ کیا گیا سیشن کورٹ لاہور نے عبوری زمانت منظور کر لی منی لانڈرنگ کیس میں بھی بینکنگ کورٹ نے سات اپریل تک عبوری زمانت منظور کر لی میڈیا سے گفتگو میں جہانگیر ترین نے کہا معلوم ہے کہ ان کے خلاف قبر چلانے کا کون کہتا ہے میڈیا ٹرائل افسوسناک ہے اوچھی ہتکنڈے استعمال نہ کیے جائیں پیسل بابدہ نا اہلی کیس سامباد ہائی کورٹ میں انٹراکورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر چیر جسس اتمن اللہ کی سبراہی میں دو رکنے بینچ پیر کو سماعت کرے گا ابھیر میں سنگل بینچ کا فیصلہ کل ادم کرا دینے کی صدا کی گئی ہے سنگل بینچ سے مصافی ہونے کے باعث پیسل بابدہ کو نا اہل کرا نہیں دیا تھا کرونا کی تشویشناک صورتحال سندھے سکولز کی بندش پر دو مختلف تجاویز سامنے آگئے اسٹریننگ کمیٹیز لاکھ میں کچھ میمبران کا تمام سکولز پندرہ روز کے لیے بند کرنے کا مشورہ کچھ میمبران کی آٹھویں جماعت تک کے لیے سکول بند کرنے کی تجویز وزیر ادھالیں انسائید زلی کہتے ہیں دونوں تجاویز انسی او سی میں پیش کریں گے ملک میں کرونا سے مزید سرسٹ امواد 4,733 نئے کیسے زیپورٹ کراچے کے سرینہ موبائل مارکٹ بند کروانے پر تاجروں کو احتجاج پولیس سے ہاتھ اپائی تاجر کہتے ہیں اگر ہفتے میں پانچ دن کاروبار کرنا ہے تو پھر دکانے 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت دی جائے باکستان میں سنگل ڈوز چینی ویکسین کے انسائنو بائیو پانچ اپرل سے لگائی جائے گی کراچے میں فضا سے لوہے کے بھاری ٹکڑے گرنے کا معاملہ حل پولیس نے معاملے کا خوج لگا لیا گزرشتہ رات ہارون آباد میں فیکٹوری کا بوائلر پھٹنے کی تصدیق لوہے کے ٹکڑے اسی بوائلر سے نکلے دھماکے سے بھاری ٹکڑے اڑھ کر پانچ کلومیٹر دور میواشا کا برستان میں جا گرے اینی شاہدین نے بھی رات کے وقت کی ٹکڑے گرنے کی تصدیق کر دی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے